دوستو بہارتی جھوٹے دعووں کا پول کھولنے کے لیے غیر ملکی سفارتکاروں کو آج لائن آف کنٹرول کا دورہ کرایا جا رہا ہے غیر ملکی ہائی کمیشنر آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کا دورہ کرنے کے لیے وادی نیلم پہنچے جہاں سے وہ لو سی کے جورا شاکور اور نسہری سیکٹرز کے دورے پر ہیں میجر جنرل آسف غفور بھی ایل او سی کا دورہ کرنے والے غیر ملکی سفیروں کے ہمراہ ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق غیر ملکی سفارتکاروں نے جورا بزار کا دورہ کیا اور وہاں شہریوں اور دکانداروں سے ملاقاتیں بھی کی اس دوران دوستو غیر ملکی سفارتکاروں نے بہارتی گولہ باری سے دکانوں گھروں کو پہنچنے والے نقصانات کا بھی جہزہ لیا ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ بھارت نے دو ہزار اٹھارہ میں تین ہزار اٹھتیس بار جنگ بندی کے معایدے کی خلاف ورزی کی جبکہ دو ہزار انیس میں اب تک بھارت نے چھبی سو آٹھ بار جنگ بندی معایدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے انہوں نے بتایا کہ بھارتی فائرنگ سے دو ہزار اٹھارہ میں ففٹی ایٹھ شہری شہید اور تین سو انیس زخمی ہوئے تھے جبکہ دو ہزار انیس میں اب تک چھتالیس شہری شہید دو سو تیس زخمی ہو چکے ہیں پاکستان نے گیر ملکی سفیروں کے اس دورے میں بھارتی کمیشن کو بھی شرکت کی دعوت دی تھی لیکن بھارت کی جانب سے کوئی سفارتی اہلکار اس میں شریک نہیں ہوا ترجمان دفتر خارج نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا دعوی صرف دعوی ہی رہ گیا ہے بھارت کی جانب سے کوئی بھی ایل او سی کے دورے میں شریک نہیں ہوا اور نہ ہی انہوں نے مبینہ لانچ پیٹ کے حوالے سے کوئی تفصیلات فراہم کی میجر جنرل آصف غفور نے بھی اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اس دورے میں بھارتی ہائی کمیشن اپنے آرمی چیف کے ساتھ کھڑا ہوتا بھارتی ہائی کمیشن کا کوئی اہلکار سفارتگار ایل او سی جانے کے لیے نہیں پہنچا کیونکہ بھارتی ہائی کمیشن کے اسٹاف میں غیر ملکی سفارتگاروں کے ساتھ ایل او سی جانے کی اخلاقی جرد ہی نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ غیر ملکی سفارتگار میڈیا گروپ لائن آف کنٹرول کے دورے پر ہیں غیر ملکی سفارتگار اون میڈیا ایل او سی کی حوالے سے سچ سامنے لائیں گے خیال رہے دوستوں کے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے تمام سفارتگاروں کو بھارت کی طرف سے ہفتہ کی شب اور اتبار کو بلا اشتیال بھارتی فائرنگ سے متاثرہ علاقوں کے معاینے کے لیے آج کنٹرول لائن کے دورے کی دعوت دی تھی ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس اپنے آرمی چیف کا جھوٹا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں غیر ملکی سفارتگاروں اور میڈیا کے دورے سے زمینی حقائق ساتھ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کے نازل امور کو بھی غیر ملکی سفارتگاروں کے سامنے اپنی فوج کے صدرہ کے دعویٰ کو ثابت کرنے کی دعوت دی گئی کیونکہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان ستائیس فروری کی طرح رد عمل ظاہر کرے گا واضح رہے دوستوں کے دو روز قبل بھارتی فوج نے ازاد کشمیر میں دہشت گردوں کے مبینہ کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا تاہم پاک فوج نے بھارت کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا تھا دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بھارت کی ہر درمی پر کہا کہ بھارت کا بیانیاں پٹ رہا ہے اس کی ساکھ دنیا بھر میں متاثر ہو رہی ہے بھارتی الزام تراشی پر دنیا کو نوٹس لینا چاہیے دوستو شاہ محمد قریشی نے کہا کہ بھارت آبی جارہیت کی طرف بڑھ رہا ہے اس معاملے پر دفتر خارجہ میں آج اجلاس ہوگا اس کے علاوہ نرندر مودی کی ہریانہ کی تقریر کا مناسب جواب بھی دیا جائے گا موسیقی موسیقی